تو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے آج آشش لے کے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ خالیات آئے ہوں آج لیکن آپ خالیات جائیں گے نہیں اور پرکو کا ذنیا واد کرتے ہیں کہ پرکو کے سیوہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں چلیے ہم دورہ کرنے میں اے ہمارے پیتا صرف شکتیمان جہوہا پرمیشور تو ساری سریشتی کا پرمیشور ہے وہ ساری کائنات پرکو جی تنے بنائی ہے تو سامردھی پرمیشور ہے تیرے وچن میں سامردھ ہے تنے کہا اوچ یالہ ہو تو اوچ یالہ ہو گیا اور وہ پرکو تیرا دنیا واد کرتے ہیں آج وہ ہی وچن ہمارے پاس ہے تو کبھی نہیں بغلنے والا پرمیشور ہے تو یوگو یوگو ایک سا پرمیشور ہے تیری سامردھ کبھی کم نہیں ہوتی تو آج بھی پرکوشی اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے تیرا دنیا واد کرتے ہیں کہ تنے افعہ پرگڑ کیا ہے کہ تُو بہت جلدی جمی پہ اوپر آنے والا ہے اور تیری آمد بہت بہت نزدیک ہے تُو نے جو سے چین بتائے ہیں انت سمیہ کے ہمارے سمیہ میں پورے ہو رہے ہیں پربو تُو نے کہا جب تُم یہ چین پورے ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جانا میرا آنا نسدیک ہی نہیں بلکہ دوار پر ہے پر اگر تُم یہ چین پورے ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے مو اٹھا گر آسمان کی طرف دیکھنا کیونکہ تمہارا چھٹکارہ بہت نزدیک ہے تو ربو تیرا دنیا واد کرتے ہو جتنا دنیا واد کریں تیرا کام ہے اور سندر سامیہ کے لئے تیرا دنیا واد بہت سنڈیک ہے بہت سم کے لئے تیرا دنیا واد بہت سنڈیک ہے بہت سنڈیک ہے بہت سنڈیک ہے سیجاری اور سیجاری اور سال And brothers and sisters who have come here we thank you for them all as well ہم سب کو آشش دینا Release ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو آج چھوکے جانا ہمارے منوں کو چھونا ربو ہم دلوں کو کو دیں تو نے کہا ہے میں تمہارے دل کے دوار پر کھڑا پھر کھڑا کوئی کوئی اگر دل کو کھولے گا میں اس کے اندر آکے واسکے اپنے دلوں پر کھولے اپنے منوں کو کھولے ربو یسو کو اندر آنے دی اور ربو سے آشیش پھائیں ربو یسو ہم سب پہ دیار آنے کے پر بھائی اس سیم کو تو آپ کے پوئی طرح ہاتھوں میں دیتے ہیں ان کے ہونٹوں کو چھونا اور ربو یسو تیرا آدمہ ہم سے بات کریں بھائی امینل کو پربو جی چھونا بھائی امینل جو ٹرانسلیش کریں وہ ہی آشیش پھرکت کر رہے ہیں اور پربو جی دنیا کا سب سے اچھا اور نائزر اور مینیجر تو ہے جیسو نسیح جو چیز تیرے ہاتھوں میں دی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی صحیح اور پرفیکٹ ہوتی ہے ہم یہ صدا پر ہوئی جیسو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تیرے فرشتوں کا پیراہ چالوں طرف لگ جائے شیطان کو ہم تیرے نام سے بانتے ہیں اور ہم سب پر پربو جیسو تیرے بہت بہت بڑے آشی شعور اور دعا کرتے ہیں کوئی بھائی بہن اس وقت کوئی ضرورت میں بیٹھا ہے کوئی بیمار ہے کسی بھی طرح کی ضرورت ہے میں مشواش کرتا ہوں گی اس وقت تیرے بچوں نے اپنے سر تیرے آگے جھکائے ہوئے ہیں اور پربو تُسے مانگ رہے ہیں اور تُو نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا اور پربو جیسو ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے ہمیں مل گیا ہے تو دنیا عباد کرتے ہیں پربو ساری پربو جیسی دعا آپ کے اور پورے جگت کے دعا کرتا پربو یسو کے مسئل کے نام سے مان گیا پربو جیسو کے نام سے مانگی سو پربو آپ سب کو آشیش دے آپ سبھی بھائی بھائینوں کا سواگت کرتے ہیں ہم بھائی راج کمار کا دنے واض کرتے ہیں بھائی راج کمار ہشیارپور سے ہمارے بھائی روی ہشیارپور سے آئے ہیں اور ہم سے ساتھ بھائی روی ہشیارپور سے آئے ہیں پر بھائی آپ ساتھ کو آرشیش دے گا اور سیسٹر پہنی ہمارے بیچ میں نویڈا سے آئے ہیں سٹر پہنی کو پربہ آشیش دے اللہ کچھ شکتا ہے اور بھائی جوہرپور سے آئے ہیں بھی پھائی جوہرپور سے آئے ہیں پر بھائی روی ہمارے بھائیو کو آشیش دے اور ہمارے آج کے محصفہ میں ساتھ میں ستہل P ramen وہ بھی ہمارے بیچ میں ہے ہم بائی سام کو ہمارے بھی وید آنچھ کرتے ہیں مارے بائی سنجے دلی سے بائی ہانس ہمارے بیانا سہی ہمارے بھائی ہے ہم خوشی ہوئی جب ہمارے بیچ میں وہ آئے پرکو ہنکرم کے پرواد اور ہم کی اسیمکلی کو آشیش دے بھائی پیٹر ہمارے بیچ میں ہے بھائی پیٹر ہمارے بیچ میں ہے بھائی ویٹر ہمارے بیچ میں بھائی پہrint 대해서 ڈیانہ سے بھائی پہпů پہ cubی ہیں بھائی پہ بھائی چیدنیatin بھائی پہ بالکری طرح اپنے دیل بھائی پہ سارس تو رب بھائی چک tall he bun کہ مردیا آنی آن بھائی خیال کردے ہیں بھائی ملکید ہے بھائی کی صرف ہے آپ کو بھائی خیال کردے ہیں سمیں معلوم بھائی خیال کردے ہیں اب من کے لئے لحق خلق کردے ہیں بھائی خالق کردے ہیں اب منورہ کی خیال کردے ہیں مجھے خواب بھائی شکرا وہ اپنا تائم وقت کرتا تھا وہ ہماروں نے ذریعہ کے خواب بھائیicky وہ بیڑے چلاتا چلاتا پربو کے کیت کاتا پربو کہتا ہے کہ انسان جو باہر سے دیکھتا ہے پر میں منوں کو دیاگتا ہوں پربو نے نفی کو بولا یہ اس راہی کا راجہ بری رہا اور گود نے اس کو کوئی بطلانے کی ہائٹ کتنی تھی it doesn't matter what was his height and how perfect he was پربو نے اس کے مند کو دیکھا پربو نے اسے آشش کی and god blessed him and he made him a king he can do anything and there was another one who was a king and he was made a shepherd hallelujah everything is in his hand پر ہم سب داؤدی بننا چاہتے ہیں but we want to be like him کیونکہ ہم بھی پربو کے راجے میں راجہ ہیں کیونکہ وہ راجہوں کا راجہ ہے وہ پربو کا پربو ہے اس بندگی کے سب سے مہتر پورا حصے میں جانے جاؤے ہیں now we are going to go to the most important part of this worship meeting سب کچھ ہے جروری ہے گیت بھی جروری ہے دعا بھی جروری ہے every element is essential and good لیکن سب سے جروری ہے بچن but most important is the word بچن ہے جو ہمارے ردیوں سے بات کرتے ہیں it is the word which speaks to our heart بچن ہماری جدری بدلتا ہے it is the word that changes our life بچن ہماری سوچ بدلتا ہے it changes our thinking and thoughts it changes our hearts ہم نیڈاشا سے آرشا مامی ہوتے ہیں from disappointment ہم پریشانی سے دکھوں سے ہم آشیش نجاتے ہیں we get rid of all the troubles and sorrows دھرم نہ ہی بناتا ہے نہ ہی وہ بدلتا ہے we the religion that creates us not changes us وہ تو ہماری سوچ بدل دیتا ہے we to believe the Lord changes in our hearts ہم اب دینوں پہ وشواش نی رکھتے ہیں no we don't believe on days اب ہم مورتیوں پہ وشواش نی رکھتے ہیں we don't believe on idols اب ہم انسانوں پہ وشواش نی رکھتے ہیں we don't believe in men اب ہم پریشانی پہ وشواش نی رکھتے ہیں we don't believe in political leaders اب ہم پروشیشتو پہ وشواش نی رکھتے ہیں اور آپ جب تکی بہت ضروری حصے میں جانے جارے ہیں since we are going to enter the most essential part of this meeting اس کے لئے ہمیں کراٹھنا بھی جروی رکھتے ہیں we need a prayer for that تو ماں ہو پہ تو میٹے گا He said you are and it shall be given to you Amen So ہم بائی جوسف جکرا ہے ہم تیرا بہت ہانیوات کرتے ہیں کیونکہ تُو نے ایسا سبب ہونے دیا ہم بڑی جگہوں سے آئے ہیں اور ہم یہاں کسی منشو کو دیکھنے نہیں آئے ہم کسی منشو کو دیکھنے نہیں آئے ہم کسی منشو کو سننے نہیں آئے اور ہم صرف تجھے سننے کے لئے آئے اور ہم چاہتنا کرتے ہیں کہ ہمارے ہردے کو تیار کر اور ہمیں anoint کر اور اپنا جو شبد اپنا وچن ہے اس کے موں میں ڈال اور وہ وچن جو ہم چوئی کر رہے ہیں اس نے وہ ہمارے ہردےوں کو چھو جائے کیونکہ وہ جو بدلا گیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں دکھائی دے اور تو بہت جلدی آنے والا ہے اور تُنہے کہا اتا ہے سب پتھ بھی ڈل جائیں گے پر تیرا بچن نہیں ڈلے گا تُنہے کہا ہم اس شام کو اس اندیا کو تیرا بچن مانتے ہم میں سے ہر ایک کو آشی شدکر جو یہاں پر آیا ہے اور یہاں سے کوئی بھی بچھتنا آجانے نہیں ہے اور تیرے بچھتے بغیر اور سب چیز میں صدار کر جہاں صدار کی ضرورت ہے جہاں جہاں اندھیرہ ہے وہاں پرکاشن کا پرکاش دے کس سے کہ ہم تیار رہے جب تُو آئے پر بھو اور جہاں پر کنفیوزن ہے اور الگ الگ بچار ہیں ایسی کلیشیاں ملینے تو نہیں آرہا اور جو اپنکل پرمانت اور پرکاشت کلیشیاں ہے تو اس کے لئے آرہا ہم تیرے سے پراتھنا کرتے ہیں اس کو ہمارے پر دیا کریں میرا بچھاں آئے اور ہمارے سارے شک اور شنکاؤں کو دور کریں پر پھر ہم اس تارانہ سبا کو دے رسان پر رکھتے ہیں ہم تو ییسو مشی کے نام میں بہترین نام میں ہمانتے ہیں آمین 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 پرمو کر کے جو خورتے ہیں And the word of God says Man shall not live by bread alone But by every word And proceeded from the mouth of God Man with God, the servant of God Has prayed for today's bread And whatever word we receive From the servant of God That is for our life Amen So now I call for the servant of God Brother Sam I request him That he should come to the pulpit And he should share the word of God with me God bless you Brother Sam God bless you Brother Sam He should hear from you I think we'll hear from you Thank you موسیقی اور آپ سے پروپ کے بارے میں بات شریف کردئے ہیں اور میں اپنا مائی جے سندھر کا بہت نموادی ہوں اور آپ ساتھ کردئے ہیں جس سے ہم یہ سہبایت کر پائے ہیں پروپ کے نام کی بڑائی ہوں اور میں گھچک میں سے کچھ پڑھنا چاہوں اور بھائی جس رنجل سے ہماری ملتی ہے کہ وہ دائریکٹلی اس کو پنجابی بھائشہ میں پنجابی بائیبل سے پڑھیں جس سے وہ بات سب کچھ سمجھ میں آئے چون چکتہ وار اور یونہ اس کا پہلا آدھیا ہے اور اس کی پہلی آئے یونہ ایک ایک آدمی چھ واجن سی دے وچن پر میشو جے نال سی آمین آمین اور ہم پڑھتے ہیں پہلی پتری یونہ کی یونہ کی پہلی پتری اور اس کی پہلی آئے یونہ کی پہلی پتری پہلا آدھیا ہے اور پہلی آئے جو آدھ سے تھا جسے ہم نے سنا اور جسے اپنی ہاتھوں سے دیکھا بلکہ جسے ہم نے دھیان سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوہا آمین جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس کا سماچار تمہیں بھی دیتے ہیں اس لیے کہ تم بھی ہمارے ساتھ سرباگی ہو اور ہماری یہ سہباکتہ پتا کی ساتھ اور اس کے پتر یشو مسیح کے ساتھ ہیں آمین آمین رہ بری indra بری انہوں نے دا زنیا پتر اور کی ساتھ یہ ہے اور ہے بری انہوں نے دیں اور انہوں نے دیکھا کی آدمی ہے اور ہمارکو انہوں نے telefon کر menu ہمارے کو ایسا ہونے کے لaire بچن پیس الان تبانیت ضرور ربا ہمیں چاہیے نبید میں فکر کچھا ہے جب کے بعد وہ Greg futuro اور یہ بچن فرمیشن کے ساتھ تھا یہ بھی لکھا ہے اور چودویں آیت میں اسی یہاں نایہ چودہ میں لکھا ہے یہاں نایہ چودہ میں ہی لکھا ہے یہی وہ بچن تھا جس نے دیدھاری جو دیدھاری ہوا ہے اور یہ ایک طریقے سے بہت ایک رون پہ ہمارے سامنے آگے اور اس نے بہت ایک آتار ہمارے ساتھ میں لے لیا اور اس دیدھاری شریر کا نام تھا اور اس کا نام تھا اور اسی پیدا روز وہ جب جو آدھی میں ویسن تھا جو پہلے آج میں ہم نے دیکھا اور اس کا بہت کانیٰ letters ہی کے بہت ککچک جو ایسی تحب دندہ کو آپ کے آگے مجھے کچک جو analyze نہ ہید اللہ اور او Hagin اس فوہements اور ای jätte دائیں آپ جنا ā کہ ایچیٰ قا پہ کبھا ہیorar پہلا آدھے آئے آمین ایک دی سیم نویل مطبطی کلا آدھے آئے مطبطی کلا آدھے آئے مطبطی کلا آدھے آئے آمین مرمیشو نے اکاش اور جنبی کی سرشتی کی پریسی بے ڈول اور سنسان پڑی تھی اور گیر جلسوں کو پہنچا گیارہ دیا کتاب شبیشا کا آتما جلسی اوپر بڑھا تھا آمین آمین آری میں گوھڈ پریسی کی رشنہ کی سرشتی کی ہیبرانیوں پہلا آدھے آئے ہیبرانیوں پہلا آدھے آئے ہیبرانیوں پہلا آدھے آئے نیا پہ پھر ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جو کھا گیا یہ وہی مسیح ہے یہاں پرمیش کے بارے پرکا گیا ہے پتھیک ایک کا جو پرمیشور ہے وہی اس پرمیشور کے بارے میں یہاں بتایا ہے یہ وہی پرمیشور ہے پر یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کے سوشتی کرنے کے بعد سب کچھ بلکل صحیح تھا اور اس کے بعد پاپ آیا اور جب گمتیاں اور پاپ آیا گھرمیشور نے ایک واجہ کیا اور ایک یو جنا بنائی کہ وہ ایک بیٹے کو اتھپن کرے گا اور وہ جو واجہ تھا کہ اس سے جو شیطان کا واجہ تھا اس کا ناش کرے گا اسی لئے پرمیشور مسیح کو کروز پہ چھڑا ہے اور یہ کہ انہاں اور اور دین میں لکھا ہے اور یہ بتایا کہ اسی مہلا کے دوارہ اسی عورت کے دوارہ اس سنوڈی بار ایک پتر جن میں اور اس کا جو بانچ ہوگا وہ سر کے بانچ کو سر بانچ ہوگا اور جنگل میں یعنی واضی میں وہاں پر بڑے زہرینے ساپ تھے اور وہ ازرائیل کے لوگوں کو کٹ رہے تھے اور وہ مرتے جاتے ہیں اور پرمیشور نے موسیٰ سے کہا کہ ایک خمبے کے اوپر ایک سر بنا کے لگاو وہ ایک چند تھا جو کروز کی طرف ترشا رہا تھا اور اس نے کہا کہ جو ایک رشاہلے سرکوں کے دوارہ پاسا جائے گا وہ جو رشاہلہ وش ہے وہ اپنی شکتی خو دے گا اس کی شکتی ختم ہو جائے گا وہ وہ نشان تھا جو ربی یسیٰ مسیح کو دلکھا رہا ہے اور ازرائیل کے لوگوں نے ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کو صرف یہ کرنا تھا کہ اپنے نظر اس کی طرف لگائیں اور ہمارے جو برش لیٹھتا تھے برہر ملیم برینن اور انہوں نے سرمان پریچ کیا انہوں نے کہا اپنا دھیان اپنا من اپنی ندر ربی یسیٰ مسیح کی طرف لگائیں یہی ایک سرم وہی ایک ایسا نام ہے جس سے ہمارا اتھار ہو سکتا ہے we take John chapter 8 where is your load where's the load chapter 8 John chapter 8 یہاں نا اس کا آٹھ ماں دیا ہے اور یہاں نا آٹھ چوہویس سے ہم پڑھیں گے یہاں نا آٹھ چوہویس سے ہم پڑھیں گے یہاں نا آٹھ چوہویس سے پڑھیں گے اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تو مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے پاپوں میں مروں گے جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں آسکتے پر یہ کہا کیا ہے آپ کو مار ڈالیلا جو کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کہوں گے تم سنسار کے ہو میں سنسار کا نہیں ہوں اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے پاپوں سے مرو گے کیونکہ یادی تم وشواش نہیں کرو گے کہ میں وہ ہوں تو تم اپنے پاپوں میں کرو گے اللہ تو اس نام میں وشواش نہیں کرو گے تو اپنے پاپوں میں مر جاؤ اور کینٹی کوس کے دن پترس پچار کر رہا تھا اور اس نے کہا اور اس نے کہا اکاش اور پتوی میں سرے میں ایک ہی نام دیا گیا ہے جس کے دوارہ ہمارا اتھار پاسیگل وہ ہے بھرو ییسو اور ییسو مسید نے ان سے کہا اگر تو بشواش نہیں کرو گے جس بات میں بشواش نہیں کرو گے کہ میں کون ہوں آپ کو اپنے پاپوں میں مر جاؤ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں صرف ایک نام اکلوتہ ایک ہی نام دیا گیا ہے اور جو پرویسو مسید کے نام میں بشواش نہیں کرو وہ ناش کیے جائیں گے ملکی چاپٹر 3 ملکی چکلال اس کے تیسری انگیان میں پردائی گیا پرس 1 ملکی کو تیسرا باپ تیسرا ادھائیت اور اس کی پہلی آئیت ڈیوڑا پرس ملکی پیر ایک دیکھو میں اپنے دودھ کو بھیجتا ہوں اور وہ میرے مارک کو میرے آگے صدا رہے گا اور پرو جسے تم دونتے ہو تو وہ اچانک اپنے مندر میں آ جائے گا ہاں وہ چاہتا ہے دودھ جیسے تم چاہتے ہو سنو وہ آتا ہے سیناؤ کا یہوہا تھا یہی بچن ہے پریسے لو ہمیں دیوڑا ہمیں دیوڑا ہمیں دیوڑا پرس ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پہلا ایسا ہے اس آیت کا اس کے بارم دھیان لگانا چاہتے ہیں یہاں جس کے بارے میں بات کی جا رہے ہیں وہ یہاں نا بلتسمہ دینے والے کے بارے میں بات کی جا رہے ہیں مرک چپٹر نائے جیسوس رفیر تو اس مرکوز اس کے نوے ادھیان میں پرو یہ سمسی نے اس کے بارے میں بتایا جب انہوں نے اسے ایلیہ کے بارے میں پوچھا اور پرو اسے جب ایلیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ایلیہ پہلے آئے گا اور پرو گھنے کہا گا یہ بلکل صحیح ہے ایلیہ پر پہلے آنا آوشک ہے اور ہر سینوں کا بہار کرنا بھی آوشک ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیہ تو آ چکا اور تمہارے جیسے تمہارے من میں آیا تو انہیں اس کے ساتھ کر بھی دیا اور بچان کہتا ہے اور ان کے سمجھ میں آگیا وہ سمجھ گئے کہ وہ یہ ہنہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اور پرو جسے تم دھونتے ہو وہ اچانک اپنے مندر میں آ جائے وہ آچا کہ وہ دوت جسے تم چاہتے ہو اور جسے تم چاہتے ہو سنو وہ آتا ہے سیناؤ کے جہوہ کا یہی بچا اور یہ جو واقع ہے کہ ہم پسائے یہ ازرائیل کے بارے میں کام لیا اور جو آچا کا دوت جب پرو بن کے آتا ہے تو وہ ازرائیل کو درشاہتا ہے ازرائیل کے لیے بات کی جاتی ہے اور یہنہ اس ماتے کے والا جو تھا وہ جو دوت تھا وہ ازرائیل کے لیے بھی جاتی ہے اور بائبل بتاتے ہیں وہ ربوں کے پہلے آگمند کی تیاری کرائے وہ راستہ تیار کرے گا ربوں کی پہلی آمد کے لیے اور صرف یہ اس سجزہ یہ ازرائیل کے لیے اور جب چوتھے آج جہاں میں ہم جاتے ہیں اور ربوں کا جو دن ہے اس کے بارے میں وہ بھیانک دن جس کے بارے میں بتایا گیا ہے پر اس سے پہلے کہ ہم اس بھیانک دن کے بارے میں بات کریں ہم یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہنہ وقت اسمہ دینے والے اس بھیانک دن کے بارے میں بتانے کے لیے بھی جا گیا تھا وہ تو اس بھیانک دن کا پرچار نہیں کر رہا تھا وہ تو ادھار کی باتوں کا پرچار کرنے کے لیے بھی جا گیا تھا وہ نیائے کو بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اور جو الائیلہ اس کے بعد آنا ہے وہ یہ بتائے گا کہ سرمیشن نیائے کیسے کرے گا نیائے کا دن اور بھیانک دن کیا ہوگا اور ملکہ کی چار میں اور دو دیاوں کے بارے نے بتایا گیا ہے اور پہلی آیت میں کیونکہ دیکھو دھرکتے بھٹے کا سا دن آتا ہے جب سب ابیمانی اور سب درہ چاری لوگ اناج کی کھونٹی بن جائیں گے اور اس آنے والے دن میں ایسے بس مہن جائیں گے کہ ان کا پتا نہ چلے گا سینوں کے یہ ہوا کا یہ ہی ہو جائیں گے اور وہ کچھ نہیں چھوڑے گا پر تم جو میرا بھائی مانتے ہو یہاں دیکھئے پھر وہ نام کے بارے میں بودھا دوسری آیت میں وہ کہہ رہا ہے پرمت تو تمہارے لیے جو میرے نام کا بھائی مانتے ہیں مانتے ہو دھرم کا سوری ادھے ہوگا اور اس کی کروں کے قرارن تم چنگے ہو جاؤ گے پرمت تو تم دوستوں کو لطاعت ڈالوں گے مرے اس خیرائے دن میں تمہارے پاؤں کے نیچے کی ڈاک بن جائیں گے سینہ کے یہ ہوا کا یہ ہی ویسن ہے اور چوتھے پد میں چوتھے آیت میں وہ بتا رہا ہے آتما پھر ہم کو بتا رہا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کیا تھی کانون کیا تھا موسیٰ کے زمانے اور جب پرمیشور کوئی شریعت یا نیم دیتا ہے اور اس کانون کو جو توڑتے ہیں ان کے لئے سزا بھی ہے یہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کے بارے میں بکایا جا کیونکہ یہاں پر پرمیشور اس کانون اس شریعت کے بارے میں بتا رہا ہے جو موسیٰ کو دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے پرس پر چوتھے آر میں نے داست موسیٰ کی ویبستہ اٹھا جو بھی اور نیم میں نے سارے زائنیوں کے لئے دیئے اس کو حریب میں دیئے تھے ان کو سمرر رکھو اور یہاں پر پرمیشور اس نیائے کو بتا رہا ہے نیائے کے بارے میں بتا رہا ہے اور پرمیشور کسی انسان کا نیائے اور اس کو سزا تب تک نہیں دیتا جب تک اس کے بارے میں کوئی سادھان ہونے کی رنانی نہ بنا دے پہلے اس کے بارے میں سچیت کیا جائے گا سادھان رہنا بتا جائے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکے بات میں مجھے تو بتائے نہیں مجھے تو بتائے نہیں تھا اور اس سمینے میں اور پرمیشور نے ہمارے پاس پر نمی بیجھے اور اس کے ساتھ ایک سندیش پہ جا اور وہ جو سندیش ہے وہ پربو کی دوسری آگوان کی تیاری کرانا ہے یہ یاد رکھے ہیں یہ سندیش ہے جو پربو کی دوسری آمد دوسری آگوان کی تیاری کروا رہا ہے اور دونوں ایلیاوں کے بیچ میں ایک انتر ہے جو پہلا ایلیا آیا تھا اس نے بہتک طور پر شاریدک طور پر پربو کو انٹرڈیوز کیا اور وہ یہ کہہ سکتا تھا یہ وہ میمنا ہے پرمیشور کا اور اس نے پرسنلی ویکٹی کا طروب سے اس کو انٹرڈیوز کیا اس نے یعنی وقت اسمہ دینے والے نے ویکٹی کا طروب سے پربو ییشور مسیح کو انٹرڈیوز کیا جو تیاری میں ہوا آیا تھا اور دوسرا ایلیا ہے وہ پربو ییشور مسیح کی دوسری آمد کے لئے تیاری کر آئے گا پربو کی ایک سندیش کے لئے اسی لئے برادر برینم نے پربو ییشور مسیح کو ویکٹی کا طروب سے انٹرڈیوز نہیں کیا وہ ہمارے پیچھے ایک سندیش پڑ گئے اور وہ جو سندیش ہے اس کے دوارہ ہم کو پربو ییشور مسیح کا پرکاشن ملا سندیش کے دوارہ اور پانوس نے کہا یہ وہ بھید ہے یہ وہ دکت بھید ہے جو ہمیشہ سے سب سے بڑا بھید تھا کہ پربو ییشور مسیح ہے کون اور یہ جو مسیح سندیش جو ہم کو برادر برینم کے دوارہ ملا کہ وہ پرانے نیم کا ملک صدق تھا اور پرانے نیم کا جو یہوہا تھا وہی پربو ہے میں نیم کا اور پربو کی پڑائیں یہ وہ پرکاشن ہے جو ہم کو اس سندیش کے دوارہ پرابت ہوا اور آپ پربو کا بڑا دھنیوات کرتے ہیں کہ اس نے وہ نبی بھوش دکتا ہم کو بھیجا کیونکہ اس کا ایک بوادہ تھا کیونکہ سندھیا کے ساتھ پرکاش کا آگمن ضرور دے اور وہ پرکاش ہم کو دکھایا گیا اور آج ہم کو پتا ہے اور ہم اسیس کو مان چکے ہیں کہ پرانے نیم کا وہی پرمیشت وہ پرانے نیم کا وہی پرمیشت وہ پرمیشت کے ساتھ اور یہ لکھا ہے دوسرا کرنیم کیوں اس کے پانچے ہم دیانے لکھا ہے کہ پرمیشت کے ساتھ پرمیشت کے ساتھ مسیح میں تھا اور ہمارے اور اپنے دیانے اس میں بیل کر آ رہا تھا پرکا کے دوارا پرکاش کیوں کو پرمیشت کے ساتھ پاک کے دوارا منشور فرمیشت میں بچھے دن ہو گیا سپرے دن ہو گیا پہلا پرنید 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 میں لکھا ہے وہ آنپاند کہتا ہے ایک منو سے نے گناہ کیا اور مرتبہ آگئی اور ایک منو سے نے منو سے نے پاہنے آگئے اور اس کو دوسرے آدم سے درشایا گیا ایک آدم وہ مر گئے اور ایک آدم وہ مر گئے ہم مر گئے کے نام کی بڑی پرشنچہ کبھئے ہوئے جب ہم بچان پر پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ جو پرانے بھرش دکھتا تھے جو بھی تھے یا بدوان تھے انہوں نے اس بچان کے بارے بہت سکھا دی کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کری کہ مرمیشوار ہمیں کیسے بچائے گا اور بلش دکھتا کے دوار وہی انڈرسٹوڈ اور نبی کے دوار ہم کو یہ سمجھ میں آیا جیسوس وہ مرکی سیدک وہ مرکی سیدک مرکی سیدک مرکی سیدک مرکی سیدک مرکی سیدک کی نشانی کیا ہے کوئی شروعات نہیں کوئی آرام نہیں کوئی آرام نہیں جیسوس خریس ربی یسو مسیح وہ فرمیشوار کبھو تلتا ہے اور وہ ہی فرمیشوار تھا اور یسو ہونے کے ناتے وہ فرمیشوار کبھو تلتا ہے اور جو کرائیس جو بولتے ہیں اس کے اوپر انوائنٹنگ تھی رابی شیخ تھا خلق راستہ کا اور وہ خدا تھا جیسوس اس لیے سبیر سے مسیح نے کہا ہے الفا اور امیگا الفا اور امیگا مطلب یہ ہے جو اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا انت بھی ہے ایک پتر ہونے کے ناتے ایک پتر کے آفیس میں ربوی شیخ کا آیت ایک پتر ہونے کے ناتے ایک برانب ہے اور ایک انت بھی ہے وہ بھی انت کال کا بیٹا اسمانے یا کاش میں نہیں تھا اور اگر ہم یشایہ نو دھے اور اس تھی چھٹی آیت میں جاتے ہیں وہاں لکھا ہے کیا ہم یشایہ نو چھے ایک بہت ہی خاص آیت ہے اس کو بڑی گہرائی سے اور دھیرے دھیرے سمجھیں ساری بات سمجھنے آ جائے کیونکہ ہمارے لیے ایک بالک ہوا ہمیں ایک پتر دیا گیا ہے اور پربتہ اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام حدبت یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور ایک پتر انتکار کا پتہ اور شانتی کا راج کمار رکھا جائے گا اس کی پرودہ سردہ بڑھتی جائے گی اور اس کی شانتی کا انت نہ ہوگا اس لیے میں اس کے داؤد کی راج کتی پر اس سمیں سے لے کر اور ہمیشہ کے لیے نیائے اور دھرم کے دوارہ سر کیا اور سنبھالے رہے گا سناؤں کے یہوا اور دن کے دوارہ یہ ہو جائے گا یشایہ نو چیز جیسوس has a beginning پتر کے ناتے پتر ہونے کے آبس میں اس کی ایک رواد ہے اور انت ہے اور فرمیشور کا پتر ہونے کے ناتے بار بار ہم یہ کریں پتر ہونے کے ناتے اس کا ایک پرارم ہے اور ایک انت ہے اسی لیے وہ کہتا ہے میں الفا اور انتا ہوں بیردالور بیردالور پتر ہونے کے ناتے اس کی کوئی سبواد نہیں ہے اور اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہمیں دیکھنا ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے اسی لیے وہ ایک بھید ہے جیسوس رسیح ہی وہ بیردالور پرمیشور کا اب صرف ایک کو آتمک پرکاشن کے دوارہ ہی سمجھیں جیسوس رسیح اور یہ انہا آج میں بتایا گیا وہاں پر رچھا بتا رہا ہے کہ تم ست کو جانوں گے اور ست ہی تمہیں عدال کرے گا جیسوس رہا ہے جیسوس رہا ہے اگر ہم یہ سبسیح کے نام کو پکھائیں گے تب ہم بچائے جائیں گے جیسوس رہا ہے جیسوس رہا ہے جو وشہر سانپ تھے اور کچھ ہی سانوں میں کچھ ہی سان لگتے تھے کسی کو مار دینے کے لیے صرف کیا کرنا باقی تھا اس زہری لے چھاپوں کے زہر سے بچنے کے لیے کیا کرنا تھا صرف ادھر دیکھنا تھا اور آج دیکھئے آج جو آج جو آج جو ڈاکٹر ہے آج ان کی کتابوں میں وہ ہی والا سیمبل بنا ہوگا ہے یہ کمبیٹوں پر سام لڑکا ہوگا ہے ایمین جیسوس رہا ہے 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 اور یہ وہ دوائی تھی یہ وہ آشدی تھی جو پرمیشور کی طرف سے آئی آمین جو اس بات میں بشواج کرے گا موسیس نے کہا موسیس نے کہا اس کو چھونے کی ضرورت نہیں they did not need someone to do massage موسیس کے اوپر موسیس کرنے کی ضرورت نہیں موسیس کرنے کی ضرورت نہیں there were no injections کوئی انجکشن لگانے کی ضرورت نہیں only belief from their heart today God saves from death from sin جا پاک سے اور موت سے چھوٹکارا دیتا ہے وہ جان 3 16 اور تین چولہ یہ ہونہ می لکھا God so loved the world فرمیشور نے جانا شہر سا برین کیا کہ اس نے اپنا افلاوتا کتر دے دیا کہ وہیو کوئی بھی believes in him موسیس پر وشواج کرے shall not perish but receive eternal life the good news we have today اور ایک شک سمچار کیا ہمارے دیے if you believe in Jesus Christ today it will not come through judgements you will pass from death to life this is not short life we are talking about eternal life ہم انتھ جیوان کی بات کرتے ہیں رید روش Jesus Christ grant eternal life to those that believe اور پربی یسی مسیح ان سب کو انتھ جیوان دے گا جو بھی شواش کرتے ہیں اس کے نام دے ہیں we take John 3 again اور ہم یونہ دین کو دبارہ پہ لیتے ہیں رید روش ایمین یونہ دین کو دبارہ پہ لیں گے we are children of God ہم پربی کے بچے ہیں we only believe what is written اور ہم سب اس میں بشواش کرتے ہیں کہ وہ چند میں لے گا آمین 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 John 3 یونہ تین میں یونہ تین میں یونہ تین میں so we take from verse 15 یونہ تین اور اس کا پندرہ آتے ہیں we take from verse 14 اور ہم پڑا بیتر ہوگا ہم چود دوی آئر چھ دیکھیں اور سیونہ تین سیونہ تین سیونہ تین سیونہ تین سیونہ تین اور جس ریتی سے موسا نے جنگل میں ساپ کو اونچے پر چلایا پتھی ریتی سے اوچھے ہے کہ موسیٰ کا پتر بھی اونچے پر چلایا لیا تاکہ جو کوئی اس پر بشواش کرے وہ انات جیوان پائے کیونکہ پرمیشوان نے جگت سے ایسا پریم تکھا کہ اس نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواش کرے وہ نشک نہ ہو پرانتو ہمیش آتا جیوان پائے آمین پرمیشوان نے اپنے پتر کو جگت نے اس لیے نہیں بیجا کہ جگت پر دنگ کیا گیا دے پرانتو اس لیے کہ جگت اس کے دوارا بھار پائے آمین پریسے دھو Bang پریسے دھو Bang پریسے دھو Bang اور چودوے بھی آتنے چاہے اور چودوے آتنے سن پرنسے ابھی ہونے دیکھئے یہاں پر تلنا کیسے کی جا رہی ہے جس لیٹی سے موسیٰ نے جنگل میں سام کو انچے پرچایا اسی لیٹی سے عوشت ہے کہ منس کا پتر بھی انچے پرچایا پریسے دھو Bang رہے دھو Bang تاکہ جو کو اس پر رشواش کرے وہ ناش نہ ہو پر انمت جیوان پاہے اس سے کوئی مقصد نہیں کہ آپ کون ہیں جس دن پر یسو مسیح کروز پر لٹھتا تھا ہر یہ دیکھ رہا تھا ہر انسان دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنے پرانہ تیار تھا کچھ دیر کے لئے خاموشی سانتہ چاہے اور وہ کہہ رہے لوگ کہ یہ تو ایلیہ کو بلا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے تھے کیا ہی ایلیہ کو جانتا لوگوں کو بڑا چمہ ہوا یہ تو ایلیہ کو بلا رہا ہے اور وہ ایلیہ نبی کو نہیں بلا رہا تھا وہ پرمیشور کی آتما کو بلا رہا تھا دیر دل ہوئی اور جو وہ مر گیا وہاں پر ایک بولی آتنی تھا اور وہ دیکھ رہا تھا اور پھر اسے دیکھ رہا تھا اور اس نے بہت ساری کہانیاں کس سے سنے تھے اور اس نے دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور وہ چنہ ہوا تھا اور جو چنہ ہوا ہوگا اور جو چنہ ہوا ہوگا وہ بشوات کرے گا ہی کرے گا یہ جو سندیش ہے اس کو دیان سے دیکھیں اور دیان سے چھونے ہوں سندیش ہے اور جو بھر رہا تھا تو وہ کسی راجہ کا راجہ سے نہیں درہا اور وہ جو بندہ تھا وہ اپنی پوری بھوج کی یونی فرم بھی بھول گیا جو ستھ رہا تھا جو ستھ رہا تھا اور جو ستھ رہا تھا اور جو ستھ رہا تھا شکریہ شکریہ لئے لئے ان اس حق اگر وارد اگر 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 مط اللہ مطلوبی جساس'm مطلوبی جساس سب نیم کی برئی ہے اور اس پر نبی کا کیا کام تھا کہ بچان کی طرف ہمارے مارے 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 ہی ہے نیا نیم کی تو خانیشیا ہے نیا 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 نیم کی جو خانیشیا ہے تو کمید دکتاو کی اور اپسٹر کی سکشہ ہے اس کے اوپر نلتا ہے اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے اس میں کوئی دھرم نہیں ہے اس میں کوئی رائلیتی نہیں ہے اور اس میں کوئی گھر بندل نہیں ہے ہم کسی منوس کے پیچھے نہیں جاتے ہم صرف سچائی کے پیچھے سچائی کیا ہے ہمیشن کا وچن ہی ستر ہے یہ ہم کو دیا گیا اور یہاں ناظتین سترہ میں کیا لکھا لکھئے سترہ اور کارا ہم پڑھنے جا رہے ہیں پرمیشن نے اپنے پتر کو جگت میں اس لیے نہیں بھیجا جگت پر دھرم کی آگیا دو پرنتو اس لیے کی جگت اس کے دوارہ اتھار پائے جو اس پر وشواش کرتا ہے اس پر دھرم کی آگیا نہیں ہوتی پرنتو جو اس پر وشواش نہیں کرتا پہ دوشی دھہرا چکا ہے اس لیے کی اس نے پرمیشن کے پرمیشن نے اپنے پتر کو جگت میں جگت میں اس لیے نہیں بھیجا جو اس پر وشواش کرتا ہے اس پر دھرم کی آگیا نہیں ہوتی آپ یہ دیکھئے وہ برطمان کا علمہ بات کر رہا ہے ہاں ہم پر دھرم کی آگیا نہیں ہے وہ آگے والے نیای کی بات نہیں کر رہا کلیشیہ کے اوپر نیای دم درہالیت ہوتا ہے جب ہم سچائی کو پرابت کرتے ہیں اگر ہم مشواش کرتے ہیں تو ہم جسٹیفائی ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے وہ باپ کیا ہی نہ ہو اور نیای نب ہوتا ہے جیسے ہی ترمیشن کے بچان کو برہن کرتے ہیں رومیوں 4 میں لکھا ہے ابراہم نے ترمیشن پر میرا رواس کیا اور اسی لئے وہ دھارمک تھا اس کی دھارمکتہ گیا تھی اس نے پرمیشن کے بچان پر وشواس کیا جب ہم پرمیشن کے بچان کو برہن کرتے ہیں اور اگر ہم ابھی وشواس کرتے ہیں ابھی ہم دھاریت خیال جاتے ہیں اور تب ہم کوئی نیای کی آگیا نہیں دنڈ کی آگیا نہیں ہوگی اگر ہم نے کسی میں چیز کا دنڈ ہم نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہم دیکھ سب سے محروم رہ گئے اور جو چننے ہوئے لوگ ہیں ان کا کوئی نیای نہیں ہونے والا ہوئی سے ہے کہ ہم تو اٹھا لیا جائیں گے جیسے انہوں کو اٹھا لیا گیا ہم چلے جائیں گے اسی پرکار میں ہم اس کے پاس ملے گئی تھی کسی کو جیسوس نے کہا جیسوس نے کہا کہ وہ سمیں آتا ہے میری بیڑو میرا سب اللہ ہے اور مبو آج بھولا رہا ہے اور آپ جو اس کی آواز پرکتے ہیں اور وہ مجھے پہچان جائیں گے اور وہ اس کے پیسے چلیں گے اور لادر لتھا تھی چار دن تک وہ قبر میں رہا اور بیڑو بتاتی ہے کہ اس کے لوتھ میں سے اس کی بارٹی میں سے تو گندھ آ رہی تھی اور اس کے بعد پر بھول آیا اور اس نے یہ دیکھتا نہیں کہ لادر کی اس میں کیا حالت اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کتنے سارے گناہ میں نے کیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لے ہی گناہ چlaimاص کرے آپ سر کی و Chan Politcer کہ terminology down اس نے مجھے پڑتے آ ، جیسوس Himself貓 اور وہ اس کو روک رہے تھے آسکورام جائیں گے صوری اللہ کر سارے گا تو بیٹھے ہی گا یہ یہاں کونی در ایسی آگا ہے یہاں کونی در ایسی آگا ہے اگر استید نہیں ہے ہمی کمی دادا دیر ہے نمی دادا دیر ہے اور لوگ رہا ہے ہمی کمی دادا دیر ہے ہم رب پر آنکرے کے سی نازر پر ریٹھا ہے وہی دیر نہیں ہے ہمی دادا دیر ہے آج اگر ہم اس کی آواز سنتے ہیں اپنے دنوں کو ہم پر تھاک ہے اپنے زندگی اپنا چیمان ہم پربو کو دیتے ہیں جیسوس نے اس لئے نہیں آیا کہ ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کیا تھے آدم اور ہوا نے تو آرہی پاپ میں گر گئی تھے اور شیر کرمیشل اسی وقت آدم کی باٹکا میں آیا پھر بھی ان کو ڈوٹا ہوا آیا اور اس کو پتا تھا لیکن انہیں تو گناہ کر دیا پر اس نے آدم کو بلایا تم کہاں ہو اور آدم نے کہا میں آدم کی باٹکا میں آدم کی باٹکا بھی تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا تو پھر میں تیری شہرے سے چھپنے چاہ گیا جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ فرمیشور کے سامنے سے بھاگے گا چھپے گا اور اس پریر سے وہ لاچار ہے ملکور ہے کہ ہم کو ڈوٹا ہوا آدم اور اس نے کہا آدم تم کہاں ہو اور اس نے کہا مجھے تو در لگا ہے کیونکہ اب میں تو نکھنا ہے ہم کو ڈوٹا ہوا اور پھر میں شہر نے اسے کہا ہوں اور پھر میں شہر نے اسے کہا ہوں ہو وطور یو اللہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم ننگے ہو تمہیں کس نے بتایا یہیو اللہ یہ مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بتایا یہیو اللہ اور بچے بتاتا ہے وہ ننگے تھے وہ تو پہلے سے ہی ننگے تھے ان کو تو کبھی کپڑے نہیں مہنائے گا پر کچھ باپ کے دورا وہ درد کے بعد نہیں لگے اور باپ جو ہے ہمیں پرمیشور سے جدا کر دیتا ہے اور ہم پرمیشور کے جن ہیں 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 اور کوئی بھی چیز پرمیشور سے بھی چیزت نہیں کر سکتا باپ بھی 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 نہیں کر سکتا اور کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا اور اس کے تارے ہیں Not even angels Because we are of God I am God said I am God said to Adam I never told you you are naked Who told you Who Romans chapter 8 There is no more condemnation For those that are in Christ Jesus Christ You do not allow the devil to condemn you God sent His Son in the world Verse 17 God did not send His Son into the world to condemn the world But that the world through Him might be saved God did not come in the garden to condemn Adam and Eve The prophet preached a sermon The man running from the presence of God When you run from the presence of God It is not because of sin It is because of the condemnation But the Bible said God did not send His Son into the world to condemn the world But that the world through Him might be saved Now come the key information اب یہ دیکھئے اب بڑی کنجی والی بات خاص والی بات سامنے آ رہی ہے اٹھاری آیت کو دیکھئے مہا پر جو یعنی کہ کوئی یعنی کہ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس پر وشوات کرتا ہے جو کوئی بھی ہو کس پر وشوات کرتا ہے is not condemned اس پر درد کی آگیا نہیں ہو چی سیدھی سیدھی بات but he who does not believe is condemned already جو اس پر وشوات نہیں کرتا اس پر درد کی آگیا already ہو چکی یہ نہیں کہ ہو گی ہو چکی the judgment has taken place and the condemnation is already ڈرد کی آگیا already ہو چکی جیدی کس کے لوگوں سے سکتا ہے ڈرد کی آگیا ڈرد کی آگیا ڈرد کی آگیا اس لیے کہ اس نے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں بھی اور آپ بھی کیونکہ اس نے believe کہ اس نے مشوات نہیں کیا کیونکہ اس نے پرمیشور کے پتر کے نام میں مشوات نہیں کیا کیونکہ اس نے پرمیشور کے اکلوات پتر کے نام میں مشوات نہیں کیا اس اکلوات پتر کا نام کیا ہے اس کا نام ہے رویس مسیح اکلوات پتر کا نام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب یہ اس نے چلا کھا ڈرد کی آگیا پہ وہ آپ بھی بتاؤنے ہے کہ اس نے چلوات پتر ہے اس کی نام میں باکتش نہ دو اس کی نام میں بھیрупسنا بھی اور وہتا ہے اور ایک بھارا بتاؤنے ہے انہیں جو۔ عطانی تواں بنینے میں باتاؤنے ہیں ب Prophet ver سکر چstart ہے اس کا مطلب ہے جو کی بات ربو نے اس میں لکھی یا کہیں ہے وہ پرکاشن کے دوارہ سمجھ میں آئے اسے پرکاشن کے دوارہ سمجھ دی گئے انہوں نے بولا یہ تو پرکاشن کے کہے ہوئے تھا راونے کا سب سے زیادہ اچھا یہ ہی ہوگا ہے اسے ہی پرکاشن کے نہیں بغایر پرکاشن کے نہیں but jesus said to them do not do anything yet wait wait until the holy spirit is to be granted جب تک پویتر اتما کا سانت Kung K tree پویتر اتما کا خامد تک ب sollen پویتر اتما ہیں گا جب پویتر اتما آجائے گا آت Parksgroep Bras پویتر اتما ہے گا اور اس نے بتایا کر ڈا جب آئے گا جب آئے گا پو miracio پاک رات رات راگے پویتر اتما Afghanistan کٹو کیا گا پویتر اتماní خاند تک بドン مف blocking UN take what is in My father پ ویتر اتماعی به وہ آئے گا میں پتا میں پتا میں پتا میں پتا میں پتا میں اور میں پتا یہ ساری باتیں تم کو سمجھا دے گا اور وہ پتا کو لے گا اور یہ کر کے بتا دے گا یہ ہے پتا یہ ہے اب تم کو سمجھ میں آئے گا اب وہ تمہاری سمجھ کھول دے گا وہی بھی پہچار ہے ہم کو یہ نہیں پتا سکتا کی ہم کو دیکھا ہے صرف پہتراتمہ ہم کو دیکھا ہے پہتراتمہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا آمین آکس چپٹر 2 پرینٹوں کے کام اس کا دوسرا جائے پرینٹوں کے کام دوسرا جائے پرینٹوں کے کام دوسرا جائے جسے تم نے کروس پر چڑھایا پرابو بھی کھڑھایا اور مسیح بھی آمین آمین پرینٹوں کے کام دوسرا جائے پرینٹوں کے کام دوسرا جائے ساتھ سائی پردک تب سننے والوں کے حدر چھدگے اور وہ پترس اور شیش پریٹوں سے پہنچنے لگے ہے بھائیو ہم کیا کریں پرینٹوں کے کام دوسرا جائے پرینٹوں کے کام دوسرا جائے لیے جائے آج کیا چھتیس میں آیت میں بول رہا ہے آج کیا کہ جسوس ہم آپ کرسکتے بہت 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 آج کیا آج کیا آج کیا بہت 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 اور مشینی اور یہ پترس تھا یہ پترس اپنی بدھیوانی سے نہیں بلکہ پوید آتما سے فریریت ہو کر یہ بات کہا ہے جیسوس نے پترس سکھا منزل وہ پترس اور جیسوس کو مہد دینا چاہے اس کو وہ پرکاشن دے ہم ہتنے بڑے بودھی مانوں اس سے کوئی مطلب the prophet of our time did not have much education he was not a very educated man Peter was not an educated man but Jesus said to him you are the rock اور میں اس کے اوپر اپنی قلیشیہ بناؤ اور وہ فرمیشن کا بچن ہے اور وہ چٹان ہے اور وہ پرکاشن ہے جو پتر اس کو ملا کیا ہم سمجھتے ہیں تیرس ساتیسویں جو آیت ہے اور جب انہوں نے سنا دے کہ ایک خاص بات ہے میں ہم یسوی آیت میں دیکھئے اور انہوں نے کیا سنا انہوں نے کیا بات سنی یہ یسو جس کو تم نے ابھی سولی پہ چلا دیا تھا اس یسو کو تم نے تو اسے سولی پہ چلا دیا تھا دیکھو اور اس نے پرکاشن نے اس کو پرہو بھی بنا دیا اور مسیح بھی بنا دیا پترست نے کتنی بڑی بات انہوں نے کیا کہتا ہے اب جب یہ والی بات لوگوں نے سنی انہوں نے دل چھت گئے اور انہوں نے پترست سے کہا اور سب ہی پریڑکوں سے کہا بھائیو ہم کیا کریں ایسی بھی منٹس کو ایسے ہور پہ آنا ضروری ہے کہ ہم یہ پوچھیں میں کیا کروں ہمیں پربک کا نام بکار کر چھیک کر کہنا چاہیے پربک میں کیا کروں اور اس نے کہا پردھے۔ پردھےے کاar کو نسا پھاس کہا پردھے 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 چھتے کھ از پردھے اور جب پرگو اس راہ سے گزر سے لگا اس نے اپنے دل میں وشواس کیا اور پہلے دل میں وشواس کرنا جنبی اور اس نے چلا کر کہا اپنے پوری قوت سے کہا اس نے بہت زور سے کہا پرگو پرمیشن کے پتر مجھ پر دیا پہلے اس نے بسواس کیا پھر چلا کر اس کا امکار چیا کہ وہ پرمیشن کا پتر ہے دل کہا پتر دیا اگر ہمارے دل میں کچھ خیراؤ کچھ چوہن کچھ کھاؤ نہیں ہوتا پہلے اندر پہ گھا ہونا ضروری ہو ہے چھدنا ضروری ہے یہ آخری وہ سکھا میری دلگی کا آخر چانس ہے جب ہم کو سکھ کچھ جھون لیا سکھ کچھ ہم کوشش کر لی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں تو کچھ ہی نہیں کرتا تو ہماری آخری آشاک کہاں ککھتی تھی جب ہمیں کوئی سامت کوئی شکتی نہیں رہ جاتی تب ہمارے دل پہ آخر چانس ہے اب تو صرف یہی آخری بار سے آخری موقع یہی ہے ہر آدھے شوار مچا رہا تھے اور اس نے پوری کوشش لگا دی جان لڑا تھی اور جو لوگ سوچ رہے تھے اور جو لوگ گانہ گاتے ہیں یعنی بھجان گاتے ہیں یعنی گید گاتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں پسے لوگ گلے سے گاتے ہیں پسے لوگ گلے سے گاتے ہیں پسے لگے گاتے ہیں وہ اپنے اس نے دل سے پوری جان لگا کے اس نے جل لیا اور اس نے کہا مجھ پر دیا کریں اور اس کے جو وہ آباز اندرہ کسی حاصل پر سم لی گئی اور ربو نے اس کو سم لی گئی اور ربو نے اس کو سم لیا اور وہ عورت جس کو لہو جاری تھا کئی سالوں سے بارہ سالوں سے اور اس نے پتہ نہیں کتنا سارا پیسہ برباد کر دیا اور اس نے کہا وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے اور جہاں جو ہی کہتا جو وہیں چلی جاتی اور وہ شاید میں تھا اس نے کہا کہ کتھلک کے میں جاؤ دار ملے گا اس نے کہا کہ کتھلک کے میں جاؤ دار ملے گا ہم نے دردر کی ڈھوکنے کھائیو اور وہ دور سے چلائی اور وہ دور سے چلائی اور وہ دور سے چلائی اپنے دل میں دل میں چلا کے کونی پرابون کسی نے نہیں سنی وہ آواز وہ تو دل میں چلائی امین اور کیا میں پہنچ سکتی ہوں مجھے پتہ ہے آج ہوں کسی نے اس کو نہیں بتایا کسی نے اس کو نہیں بتایا کسی نے اس کو پرشار نہیں کیا امین آج لے دنوں ہیں پرمیشرف کا وچان بتایا کسی نے اس کو پرمیشرف کو جانو اس کو سنو اس کو ڈونڈو پرمیشرف نے کہا اور میں خیجوں گا اور میں پیاس دوں گا تمہیں بھوک دوں گا کیا ہم بھوک اور پیاس کو محسوس کریں کیا ہمارے پاس نیائشیں لیے روپ اور پیاس ہے کیا ہم اس سمسار سے بیاکل ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں میں تو مانتے ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں یہ وہ جیون نہیں ہے جس کے لیے مجھے بنایا گیا تھا میں تو پتروں کا پتر ہوں یہ میرا جیون تھوڑی ہے یہ تو شیطان کی کاری گھری کے کارن ہم یہاں خاصے ہیں کیونکہ اس لیے ہم دفتر ہیں کیونکہ ہر چیز کے لیے ہم دفت اٹھاتے ہیں سانس لینے کے لیے بھی پیسے دینے پڑھیں ہر چیز کے لیے ٹیٹس دینے پڑھیں کیوں؟ پر یہ جو ہے انت جیون میرے پتاک ہے پر یہ جو ہے انت جیون میرے پتاک ہے اس نے کہا میں اس زمین کا نہیں اس دنیا کا نہیں اور اس نے ایک کمبو بنایا گیا اور اس برانیوں گیارویہ جائے میں دکھا کہ ابراہم نے ایک کمبو میں رہتا اپنے مشتواس کے اس نے مشتواس کی کبکہ اس کو نئے ییرسلم کا پرکاشن تھا مشتواس تھا اور جو پرکاشن اپنے ہاتھ سے بنائے گا اس میں مشتواس تھا اور وہ پرکاش ہوگا ہمارے پاس تو کسی بھیلی کی زبت نہیں ہوگا جیز کے لیے ٹیٹس دینے وہاں کا جیون ہوگا وہاں کا پرکاش ہوگا اور وہاں پر کوئی بیماری اور مرتیو نہیں ہوگی اور وہاں پر کوئی بیماری اور مرتیو نہیں ہوگی کوئی انات نہیں ہوگا کوئی بیدوان نہیں ہوگی یہ وہ بچان ہے جو پرکو نے بادا کیا جو پرکاشن جو پرکاشن جو پرکاشن جو پرکاشن جو پرکاشن جو پرکاشن کوئی بیماری وہ چاہتا ہے کہ ہم سوارک میں اس کے ساتھ رکھیں آمین جو پرکاشن جو پرکاشن جو پرکاشن جو پرکاشن ساتھ تھا تو میں نے تیرے پوس نام سے جو تُنہی مجھے دیا ہے ان کی رکشہ کی میں نے ان کی چوکسی کی اور بناش کے پتر کو چھوڑ ان میں سے کوئی بھی نشک نہیں ہوا اس لیے کی کوئی تر شاہتر میں جو کہا گیا ہے وہ پورا پرکاشن پریزے لو پریزے لو پریز پورچین چود بھی ہے میں نے تیرے بچن انہیں پہنچا دیا اور سنسار نے ان سے بیر کیا کیونکہ جیسا میں سنسار کرنی ویسے ہی وہ بھی سنسار کے آمین اگر ہم سچائی سے جڑے رہتے ہیں تو یہ سنسار ہمیں پسند نہیں کریں پریزے لو پریزے لو پریزے لو Advanced جو اچائی ہیں اچائی ہیں چمی گزوں دیتاast ہمز کو جب نبی کے دوارہ آشتہ نکرم اور بڑے بڑے کام کیے جا رہے تھے سب لوگ اس سے پہلے تھے بڑے بڑے پرچارت سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جیسے ہی اس نے سب پہنچ کے بارے میں بات کری اور وہ اس نے بھی ستر چینے بنائے تھے سب کوئی بہت بڑیا چاہ رہا تھا جیسے ہی اس نے کہا اب کو میرے شرین کا آپ کو کھاؤ گے اور کھون کو بھی ہوگے وہیں ایک پراملوں چاہتے ہو تو ہم پھر کس کے پاس جائے ہم پھر کس کے پاس جائے کیونکہ چھوٹی یسو مسیح کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہم پھارے اللہ تیرے پاس ہی تو وہ وچن ہے جو انت جیون دیتا یہ پرکائشن کس کے پاسے بھائی ہو پھر کس کے پاس پھر کس کے پاسے ہم پھرکائشن کس کے پاسے جہاں پھرکو یسو مسیح میں ہی اند جیمن ہے ایمون ورس 15 بندرمی آت میں لکھایا ہے میں یہ بنتی نہیں کرتا کہ تُو انہیں جگت میں سے اٹھا لے پرم تو یہ کہ تُو انہیں اس دشت سے بچائے آمین اس سمیہ کا جو سندیش ہے وہ اس بچائے دوستوں کے بیچ میں ہم رہتو رہے ہیں ان میں سے نکلا ہمیشہ جیرمائیہ 51 یہ نیا اس کے کیاوند میں ادھائیں لکھتا کہ ہم وہ جو بیبلون ہے جو کنکلزن والا حصہ ہے بابل ہے اس میں سے نکلا آئیں بابلون رفیوز تو بیل بابل جو تھا وہ چندہ نہیں ہونا اسی لئے اسی لئے جن کو چنگائے دینی چی ان کے لئے پرمیشور نے کہا اس میں سے نکلا آمین تو چنگائے دل جائے ایزرا اس سے پہلے دھائیں اور پرمیشور نے رائزہ سے کہا میں تیکری پرمیشور نے یہاں پودا۔ ایزرا کی کتاب میں شرم میں میرے سیں کریں جنگ 53 ممبرکہ ایزرا کی کتاب میرے سچدشور نے چکتے ہیں ایزرا اس کا پہلے آج جائے جنگ2 جنگ 63 ممبرکہ پہلا آجائے 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 کیونکہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس چیز میں مرکھا اس چیز میں جانا اس چیز کے بیچ میں ریکنگائز کیا کیونکہ پرمیشور کے جو جن ہے وہ ہمیشور دینے چیز نہیں ہوں کیونکہ پرمیشور نے پرچار کیا کہ بیس لاکھ میں سے دو یعنی دس لاکھ میں سے ایک کیا ہمیں پتہ یہ بچانوں نے کہاں سے ملا وہاں پر دو ملین تھے یعنی دیس لاکھ تھے جو بندوں بندوائی میں سے نکالے گئے تھے اور وہ وعدہ کیوئے دیش کی اور پڑھتے جا رہے تھے انہوں نے اپنے سمے کے سمدیش کو جانا تھا مانا تھا موسا وہ نبی تھا جب پرمیشور کی اور سے ان کے پاس بھیجا گیا اور بیس لاکھ دو ملین اور ان سب کے سب نے میسیج کو سمدیش کو بشواس کیا اور وہ اس پرانے اس دیش سے نکل کے آیا جہاں پر بندوئے تھے وہ اور چالیس سال تک چلتے رہے یہ سوچی ہے وہ چار سو سال تک چلتے اور سیکھتے رہے اور چالیس سال تک اور اس وعدہ کیوئے دیشتی اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اور لاسک میں صرف کالیب اور جوشوا بیس لاکھ میں سے یعنی دو ملین میں سے صرف کول دو جس پرکار سے اس نے مرساگ ہوئی اور وہاں اس کو ایک سندیش دیا سندیش کیا تھا ان میں سے نہیں کر رہا اور وہ دو ملین لوگوں کے پاس ایک سندیش تھا وہ دو ملین بہار آگئے پر جو واجہ کیے دیشت نے کون سے کون صرف دو صرف دو پہنچوا ہے میں پراتنہ کرتا ہوں کہ میری پراتنہ ساہتہ کریں ان دو میں سے کم سے ہم ایک میں ہوں اور میری پراتنہ ہے کہ آپ بھی دو میں سے ایک ہوں پہلی چیز ہے کہ نبی کو سمجھنا کی نبی ہے کون نبی ہے یہ ایک بات ہے کہ نبی کو پہشانہ اور دوسری بات ہے کہ سندیش کو بشواس کیا اور اس کے بعد سب سے بڑی اور سب سے ہم بات ہے پویتر آتما کی آجوائی میں رہنا ان کو آگ کا ستون دیا فرمیشن نے وہ ایک طریقے کا بچان تھا جو ان کے آگے آگے ان کو رسطہ دکھا رہا تھا اور موسیٰ بھی موسیٰ کو بھی اس پیلر آف خائر کو دیکھنا تھا اس کو بھی اس کی چال کو دیکھتے چلنا تھا جب وہ رکھا تو وہ بھی رکھ جاتا جب وہ چلنا شن کیا وہ بھی چلنا شن کرتا موسیٰ نے نبی ہونے کے ناتے وہ نہیں کیا جو اس کی مرضی تھی یہ نہیں کہ ہماری کیا مرضی ہم کو کر جائیں میشور کی کیا مرضی ہے یہ سوچیں یہ دیکھیں اور اس سمیں کا جو سندیش ہے ہم کو اس سمیں کا سندیش کیا ہے وچن میں واپس آ جاؤ جب ہمارے نبی نے سندیش کا پرچار کیا اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی پرچا نہیں تھا اس کے پاس بچن تھا یہ بائی بل چی اور پرچارتا تھا اور پرچارتا تھا اور پرچارتا تھا اور پرچارتا ہوگی اور پرچارتا ہوگا سندouve câmbals چین دو چیزوں کے دور ہمارے ہوتھا جو پرچارتا تھا جو پرچارتا تھا Plan میں ہوگی وہی قررمی وہی الzech humdul وہی اللہ Float ان کے البقی اور آج میں بچن ان کے پرچارتا ہوتا ان کے کنت اورemit اور ان میں بھی وہی قررمی 우와 بتانے ہوگی امین ہی رہے رہے امین ساتھ کلیسیاں کالوں میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پرکاش کی جو کلا دکھائی گئی ہے کتنا اندھیرہ اور کتنا ہو جانا وہ ساتھ جو دور تھے ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو پربو کے ہاتھ میں بتایا گیا ہے جو پرکاش اور اس پرکاش میں اس میں سے ایک ہی تائر کا تیل تھا اوائل تھا وہ اوائل جو تھا وہ تیل جو تھا وہ پرکاش میں تھا اور وہی والا جو آتما تھا وہی بردہ رہنم کے ساتھ وہی آتما اور وہی آتما دنھن کے دل میں بھی دنھن کے منھ میں دنھن کے ساتھ بھی دنھن ہے اور رب نے اپنے ششوں سے کہا تم تو جو میں نے کام کی ہے تو مجھ سے اور زیادہ کام کرو گی و ٹھوٹ 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 و ٹھے ایک اچترنت تیزت تیزے ایک اچھتیز کام ہو گیا اور وہی ان کواردہ کام ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ جو اپنا بنا کہ beneficial آکار میں فرمیشاں ہمارے پاس آیا پول نے کہا کہ نی نی تو غلط نی ایسا مطلب ہماری فوجہ مت کرو لوگوں نے کہا پول کے روپ میں پریڈتزوں کے روپ میں پرمیشور آگیا ہم سے پرمیشور کی طرف چیئے ہمیں پرمیشور کی طرف پرمیشور کی طرف پرمیشور آگیا اور جب پاتنس کے جو ٹاپو تھا جب ایک صرف دوت آیا اور اس نے یہنہ کو آ کر سب کچھ بتا دیا سمجھا دیا اور یہنہ کے لئے تو بردار سے باہر ہو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو اس نے کہا ہی میں ڈھو گیا پہلے تو میں تمہاری پوزہ کروں تمہارا دنڈوت کروں جس سے بھی باتیں کہے رہے ہو کجے اور تو نے اسے کہا میرے آگے دردت مت کر ایک خود ہوں ایک سندیج بہا کھوں دری طرح سے اور میشویر کی طرح سے بھیجا گیا اور یونہ نے کہا سب کھانا ہے سمجھ گیا اور اس کے بعد اور پھر چلا اور پھر چلا اور پھر یہنہ نے کہا نہیں نہیں اتنا سب سننے کے بعد میں کیسے رہ سکتا ہوں میں سب تجھے دلوت کروں گا اس نے پھر کہا ایسا مت کر ایسا مت کر اور پھر چلا جون ان دانگ نگل ِجرے کیا مسینجر نہیں پھر نحن مسینجر پھر سمت کئی باری کیا آتا ہے کئی باری کیا آتا ہے انسان کو ہماری جو سمجھ ہے اس سے بہت آگے لے جا کر استعمال کرتا ہے اور پرمیشور نے جو ہمارے سمیں کا نبی تھا اس کو بہت طائق سے استعمال کرتا ہے جو ہمارے سمیں کا نبی تھا وہ لوگوں کے دل کے مشاعر کو جان جاتا نہیں وہ تو صرف وہ جسی مسید کے لئے ہی جب لوگوں نے یہ دیکھا وہ لوگوں نے یہ دیکھا یہ جسی مسید ہے وہ جسی مسید ہے وہ جسی مسید ہے وہ جسی مسید کی طرح سے جیسی مسید ہے ہم کو ہر چیز میں سیو جاندوات کرنا جسی مسیدی ہے جاری ویسے مسیح ہمارے لے ہم اس دن ہم اس دن بینام سے گلے گے ہم رائس ربجر کے دن اور پالوس کے ساتھ ابراہم اور موسیس کے ساتھ ہم سب اکھٹے ہوں گے جیسوس یا میرے فرمج اور ہم ہم اس کی پچار ہم اس کی پتنی کی سمان ہوں گے رہے گود دولن نہیں ہوں گے جس دن شادی کا نردھارت سمیں ہوتا ہے اس سمیں تک تو دولن رہتی ہے اور شادی پڑھی جانے کے بعد وہ دولن نہیں رہتی ہے پھر تو اس کی پتنی ہو جاتی ہے اللہ علیہ ہم تو اس کی دولن نہیں اس کی پتنی بننا ہے اور پھر پچند کرتا ہے تک ہم ایک ہزار سال تک اس کے ساتھ راج کریں اور اس کے پتنی پتنی ہمیں پتر ہے کہ اسے ایک ہزار سال کی بارشاہت میں اور ربو اپنے آپ کو اسرائیلیوں کے اوپر اپنے بھائیوں کے اوپر بھی تانی کیا ہم یہ جانتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں کریں تو اس کے لیے تو بہت سمیہ کی دورتیں اس چیز کی بھی آکھا کرنے کے لیے پرسیت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جو پرمیشور کا پتر ہونے کے ناتے اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا ایک آفیر ہے پہلا کرنٹیوں وہاں لکھا ہے انت کے سمے میں وہ پرتیو کا ناش کر دے گا وہ آخری دشمن ہے جس کا ناش کیا جائے گا اس کا نام مرتیو ہے اور یہ آخری بچن ہے جو ہم اس میٹنگ میں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت آوشہ ہے بہت ضروری ہے ایسیٰ خرمیشور کا پڑھیں گے یہ سب سے ہی چھتے ہیں ایسیٰ خرمیشور کا ایسیٰ خرمیشور کا پڑھیں گے کوئی چیز سنے اس کو بہت دھیام سے سنے یہ پرچاری جارہی ہے بات وہ یہاں لکھی ہوئی پرنتو سچ مچ مسیح ہوتوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ہم میں وہ پہلا فل ہوا کیونکہ جب منوشیوں کے دوارہ ملتی ہوئی تو منوشیوں کے ہی دوارہ مرے ہوئے کا پنر ہوتھان بھی آیا اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب جلائے جائیں گے پرنتو ہر ایک اپنی باری سے پہلا فل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ اس کے بعد انت ہوگا اس ہمیں ویساری پردھانتا اور سارا ادھکار اور سامرت کا انت کر کے راجے کو پرمیشن پتہ کے ہاتھ میں سونک دے گا کیونکہ جب تک وہ اپنے بیہنیوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے تب تک اس کے راجے کا کرنا آوشک ہے سب سے انتیم بیری جو نشت کیا جائے گا کیونکہ پرمیشن نے سب کچھ اپنے پاؤں تلے کر دیا ہے پرانتو جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے ادھین کر دیا گیا ہے تو پرتکش ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے ادھین کر دیا وہ آپ الگ رہا اور جب سب کچھ اس کے ادھین ہو جائے گا تو پتر آپ بھی اس کے ادھین ہو جائے گا جس نے سب کچھ اس کے ادھین کر دیا تاکہ سب میں پرمیشن ہی سب کچھ ہو پریز لورڈ آمین پریز لورڈ اور انت کے سمیں میں یہ جو پڑھنے کے بعد اس کا نشت کیا نکلا کہ پرمیشن مسیح جو ہے وہ جا کر کے الوہیم میں لین ہو جائے گا اور ایک ہی پرمیشن ہوگا یہ وہی والا پرمیشن ہوگا جو آدم ازہاق پر یاکوب والا پرمیشن ہے یہ وہی پرمیشن دوبارہ سے ایک ہی ہے جا وہ یسو پسید کے ببتشمہ دینے کے لیے انہوں کے پاس آیا تب ایک آکاش وائنگ ہوئی اور اس نے اس کی گواہی دی یہ میرا پریے پتر ہے اس میں میرا بشواس اس کا یقین اس کے اندر ہے کس کی سنو پریز اللہ پریز اللہ جب پرمیشن نے کہا یہ آواز یہ میرا لیے نہیں آرہی ہے جو آواز تم سن رہے ہو یہ تمہارے لیے آرہی ہے یہ آواز تم سے بات کر رہی ہے یہ تمہیں کہہ رہی ہے مجھے نہیں کہہ رہی ہے جو وہ جو آفیس ہے وہ جو آستر ہے ایک پتر کا وہ یہ سمسی کے لیے نہیں بنایا گیا جو آدم باپسی میں چلا گیا اس کے لیے بنایا گیا جو پتر اور پتریاں فرمیشنل کے ہیں ان کے لیے یہ پتر ایک لوٹا بنا کے بھی جائے گا اور پہلے جب اندکال میں اور جب اٹرنٹی کا سائیکل دوبارہ جائے گا تو اس کے بعد میں وہ اکیلا نہیں ہے اور اس اٹرنٹی میں وہ اکیلا تھا پر اس اٹرنٹی میں اس کے پتر اور پتریاں اس کے ساتھ ہوں گے آمین اللہ بہت زیادہ آنے والا ہم سب واپس بچن میں جائیں اللہ بہت زیادہ آنے والا اللہ بہت زیادہ آنے والا اللہ بہت زیادہ آنے والا ہم دشواش کرتے ہیں جسا بھل جوسف نے دعا کی تھی اور یہ ہمارا this is our faith as brothers zakaari had prayed اور آج کا وچن مانگا تھا بھرگو سے اور یہ آگتا بہتا ہے اور ہم سب ہمیں جائیں ہمارا پرمیشو جندا پرمیشو we have recognized we know that our lord is a living god الصغران کا اتر آنے والا اللہ بہت بلے اللہ بہت بلشت ہوا I am very richly blessed اور بھی جانا چاہتوں خون آپ کھینے لوگو بلس پر اور میں جانا چاہتوں خون ہمارے آمینے ہیں اور اس نے اندرہ بچوں کا بہت سکتا ہے اس کے ساتھ آزید ٹھیک ہے اللہ حالت شکریہ پر یگوں کی پتری میں لکھا ہے پر اس براتی تک کہ اندرہ بہت سکتا ہے اندرہ بہت سکتا ہے ہم نے بہت سارے سباہ کی ہیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں we have done so many meetings many people come and hear it but as soon as it is concluded and we go back home so life continues to be the same as before this is a subject to be concerned about just hearers are not right please do not have a misunderstanding the word of god says those who believe and obey and follow they are the righteous only the children of god hear the word of god and only the children of god will follow and walk on the words may the lord bless you all after this we have an arrangement for some food may you all please participate in this group if anybody has any question scriptural question the servant of god is present along with us you will be free to ask if you wish or humbly go to god if you wish